تو آج ہم جہاں گھومنے نکلے ہیں وہ یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں سے اوپر جائیں گے پھر یہ جو سامنے جنگل دکھ رہا ہے آپ کو وہاں ہم جانے والے ہیں اور دیکھتے ہیں جنگل میں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں موسیقی میدار کے جنگل کے بیچ ایک چھوٹا سا کھلا میدان ہے جہاں پر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ میدان بہت سی چیڑیاں کے آواز آپ بیک گراؤنڈ میں سن پا رہے ہوں گے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر اور ہو سکتا ہے کبھی بھوشے میں یہاں پر نائٹ میں کیمپنگ بھی کری جائے کیونکہ کافی ساندھار جگہ لگ رہی ہے موسیقی چلتے چلتے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک خاص چیز دیکھئے اس پیڑ پہ یہ جو لگا ہے یہ ایک لائکین ہے جس کو پہاڑوں میں کھانے میں بھی پریوک کرتے ہیں کھڑے مسالی کی طرح اور یہ ایک طرح کا بیولوجیکل انڈکیٹر بھی ہے کہ یہاں پر پریابران کافی ساف ہے چونکہ لائکین کافی ساف پریابران میں ہی پک پاتا ہے یہ دیکھئے پیڑوں میں بھی لگا ہوئی ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی جنگل کی آوازیں وہ تو اچھی ہوتی ہیں جنگل کے بیچ میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے دو راہیں مل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک راستہ نیچے ہے ایک راستہ اوپر ہے ہالانکہ جہاں تک ہے یہ دونوں راستے ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گے پر پھر بھی اگر آپ بیچ جنگل میں ہو اور بھٹک گئے ہوں تو ایسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو جو پہلا نیہ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پتلا سا راستہ ہے اور یہ کافی چوڑا کھڑنجا جیسا بنا ہوا ہے تو آپ کو ہمیشہ سیلکٹ کرنا ہے چوڑے راستے کو اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس راستے پہ آج کے لوگ چلتے ہیں تو پلاسٹک آدھی یہ سب بھی پھینکے رہتے ہیں تو اگر آپ کو ایسے کوئی نیسان ملے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آدمی یہ راستہ یوچ کر رہے ہیں اور آپ اس راستے پہ بے فکر ہو کے جا سکتے ہیں اب تو ہم اور گھنے جنگل میں پہنچ گئے ہیں دوستو جنگل کی خطرناک آواز ہے چاروں طرف بانچ کا گھنے جنگل ہے اور سوریاست بھی ہونے کو ہے جنگل میں جنگلوں کی آواز تھوڑا سی جھراؤنی بھی لگتی ہے پر ابھی اندھیرہ اتنا نہیں ہوا ہے تو جھر نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں بلکل گھنے جنگل اور اس میں یہ ڈھوپتا سورج اور اس نے یہاں پر چھنچھن کے آ رہی ہے دیکھیں اگر میں دکھاؤں اوپر تو آسمان بہت کم حصہ آسمان کا دیکھ رہا ہے دیکھیں دیو دار کی نئی نیک لکھ نے آ رہی ہے موسیقی موسیقی جنگل کے بیچوں بیچ ایک کھلا چوڑا سا فیلڈ ملا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک طرف دیو دار کے پیڑ ہیں تو دوسری طرف چیڑ تو چیڑ کا انکروچمنٹ ساید یہاں پر بڑھ رہا ہے اور نیچے ہائر سیزن چل رہا ہے آج کل پیرول گرے رہتے ہیں جو کہ کافی جولن سیل ہوتے ہیں تو دیکھیں چاروں طرف ایک کارپیٹ سا بھورا کارپیٹ سا بھیج گیا ہے یہ دیکھیں چیڑ کے پیڑ کی رال اس طرح سے چیڑ کو جو ہے اس کی چھال کو سب نکال دے جاتا ہے اور اندر سے جو رال نکلتی ہے ریجن لیسا بولتے ہیں اسے بہت سے کاموں میں آتے ہیں چاروں طرف دیکھیں فیسل بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں چیڑ کے بیٹمی دیو دار کارپیٹ سروں نے جا رہے درستا چیڑ کے جنگلوں کے بیٹ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک خوبصورت سندر سی آواز ہمیشہ سننے کو ملے گی جب بھی ہوایں چلتی ہیں اس ویڈیو کلپ میں آپ کو بہت سے چیزیں ایک ساں دیکھیں گی دوستو میں ایک چیڑ کے جنگل کے بیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں ہمارے آس پاس پیرول فیلے ہوئے ہیں اور یہاں سے سامنے جو میں دیکھ پا رہا ہوں دیو دار کا ایک بہت ہی خوبصورت جنگل ہے اور اس کے اوپر بانج تو جنگل کی اتنی ویرائٹی یہاں سے دیکھ رہی ہے اور بہت ہی مجھے آ رہا ہے آپ بھی مجھے لیجئے اس ویڈیو کے جو سامنے چیڑ کے پیڑ میں آپ کو لگا ہوا دیکھ رہا ہے فل اس کو شوطہ بولتے ہیں دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوتا ہے اور اسی کے اندر چیڑ کے بیج بھی ہوتے ہیں جنہیں کھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے میں نے یہاں پر ایک گیرہ آواشی ہوتا رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جو کھانچے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں انہی کھانچوں میں وہ بیج رہتے ہیں اور جب یہ پھل تھوڑا سا پک جاتا ہے تب یہ کھل جیسا جاتا ہے اور یہ بیج دھیرے دھیرے اس میں سے اڑھ کے یہاں وہاں گرتے رہتے ہیں اور نئے پیڑوں کو جنم دیتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ فل جب یہ پوری طرح میچور نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد کھل کے اس طرح کا بن جاتا ہے اور اس کے اندر کے بیج نکل کے اڑھ جاتے ہیں اور اس聞 ہے ہمیں Resource دیں ہ پڑوں کو ب語 Avenger